ایک سنسان کمرہ جہاں گھڑی کے کانٹوں کے علاوہ اور کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی اچانک ایک لڑکا بین چھت کے روشندان کو توڑتا ہوا اس کمرے کی فرش پر آ گرہ بین کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا تب ہی اس کی نظر دروازے پر بنے پزل کی اور گئی چھت سے گرنے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے چلنے کی حالت میں بھی نہیں تھا پر اس کے باوجود بین تیجی سے اس پزل کی اور بھاگا اس پزل میں زیرو سے لے کر نو تک نمبرز کے نوب بنے ہوئے تھے بین کو اس کمرے سے باہر نکلنے کے لیے ان دس نمبرز میں سے چار صحیح نمبرز کے نوب کو بیچ میں لے کر آنا ہوگا ایسا کرنے پر ہی وہ دروازہ کھلے گا پر جیسے ہی بین نے ان نوبز میں سے ایک نوب کو چھوا اس کمرے کی ایک دیوار حرکت میں آ گئی اور اس کی طرف بڑھنے لگی اگر جلدی ہی بین نے صحیح نمبرز نہیں ڈالے تو وہ ان دیواروں میں پسکر مر جائے گا بین ترنت پورے کمرے میں کلوز ڈھونڈنے لگا اسے کافی ڈھونڈنے کے بعد کمرے میں ایک کے بعد ایک دو پہیلیاں ملی انہیں سلجھانے کے بعد بین کو آخرکار وہ چار نمبر مل ہی گئے وہ نمبرز تھے چار آٹھ چھے اور دو اس نے پزل پہ چار آٹھ چھے اور دو نمبر کے نوبز کو باری باری سرکایا لیکن سب بے اثر دروازہ نہیں کھلا بین موت کے ڈر سے چلانے لگا اسے چھت پر ایک روشن دان دکھا وہ اسے توڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا پر روشن دان کافی مجبوط تھا بین کی کوشش ایک بار پھر ناکام رہی دیوار اس کی طرف سرکتی ہی جا رہی تھی تب ہی ایک ٹوٹی لکڑی کا نکیلا حصہ اس کے پیر میں دھستا چلا گیا انتطہہ وہ دیواروں کے بیچ بوری طرح دبنے پسنے لگا اور تیور اسہنیہ درد میں چلانے لگا اس کے بعد کہانی تین دن پیچھے فلیش بیک میں جاتی ہے زوئی صبح صبح اپنے لیکچر کے لیے جا رہی تھی زوئی ویسے تو پڑھائی میں کافی ہوشیار سٹوڈنٹ تھی پر اس میں آتم وشواس کی تھوڑی کمی تھی لیکچر ختم ہونے کے بعد پروفیسر نے زوئی کو آتم وشواس بڑھانے کے لیے صلاح دی کہ اسے ہر دن ایک ایسی چیز کرنے چاہیے جسے کرنے میں اسے ڈر لگتا ہو آگیاکاری زوئی نے پروفیسر کی بات مان لی اور اپنے گھر چلی گئی اس کے بعد ایک بڑی سٹوک بروکریج فرم کو دکھایا گیا اس فرم میں جیسن نام کا ایک بروکر بھی کام کرتا تھا جیسن ایک کافی سکسیسفل سٹوک بروکر تھا اس نے اس فرم کے لیے کئی امیر کلائنٹس لائے تھے آج بھی اس نے ایک ایسے ہی امیر آدمی کو اپنا کلائنٹ بنایا تھا جیسن لوگوں کو اپنی باتوں کے جال میں فسا کر سٹوکس بیچنے میں ماہر تھا اسی طرح شہر کے دوسرے کونے میں ایک لڑکا ٹھیک اس سے وپریت زندگی بتا رہا تھا یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ وہی بہن ہے جسے مووی کی شروعات میں دکھایا گیا تھا جو اپنی موت سے لڑ رہا تھا ایک ایک کر ان تینوں کو کسی انجان آدمی دوارہ ایک عجیب سا کیوبیکل باکس بھیجا گیا باکس کس نے بھیجا یہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے تینوں نے یہ مان لیا کہ ضرور ان کے کسی جان پہچان والے نے ہی یہ کیوب بھیجا ہوگا تینوں اس کیوب کو کھوننے کی کوشش کرنے لگے لیکن ان کی ساری کوششیں ناکام ثابت ہوئی اس کیوب کے ساتھ کافی چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد تینوں کو سمجھ آیا کہ اس باکس کو کھوننے کے لیے انہیں پہلے باکس پر دی گئی پزل کو سالو کرنا ہوگا تینوں کافی کوشش کے بعد بھی اسے کھوننے میں ناکام رہے انت میں جب وہ باکس کو کچرا سمجھ کر فینکنے ہی والے تھے کہ تب ہی اس باکس سے اپنے آپ ایک چٹھی باہر نکلی یہ چٹھی دراصل ایسکیپ روم نام کے ریالیٹی گیم کا اینٹری واؤچر تھا وہاں لکھا تھا کہ اس روم سے صحیح سلامت نکلنے والے کو اینام میں دس ہزار ڈالرز ملیں گے اسی پرچی میں ایسکیپ روم کا پتہ بھی لکھا تھا اگلے دن صبح بین اسی بیلڈنگ کے سامنے کھڑا سگریٹ پی رہا تھا جس کے اندر یہ گیم کھیلا جانے والا تھا تب ہی امینڈا نام کی ایک لڑکی وہاں آئی امینڈا بھی ایسکیپ روم میں شامل ہونے آئی تھی بین سے ایسکیپ روم یہی ہے یہ کنفرم کرنے کے بعد وہ بیلڈنگ کے اندر چلی گئی بیلڈنگ کے اندر جاتے ہی سیکیورٹی گارڈ نے اس کا فون جپت کر لیا امینڈا نے جب فون جپت کرنے کی وجہ پوچھی تو اس پر گارڈ نے کہا کہ وہ یہ فون اس لیے جپت کر رہا ہے تاکہ کوئی ایسکیپ روم کے پزلز انٹرنیٹ پر نہ پوسٹ کر دے اس کے بعد گارڈ نے امینڈا کو ایسکیپ روم میں شامل ہونے کے لیے تیسری منزل پر جانے کے لیے کہا ویٹنگ روم میں جانے کے بعد امینڈا نے دیکھا کہ وہاں تو پہلے سے کچھ کنٹیسٹنٹس موجود تھے وہ سب وہاں کھیل شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے امینڈا سیدھے وہاں موجود ریسیپشنیسٹ کی کھڑکی کے پاس گئی اندر سے ریسیپشنیسٹ کی آواز آئی کرپے آپ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جائیے جلد ہی کوئی آپ سے ملنے آئے گا اس کے بعد امینڈا کنٹیسٹنٹس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی ان کنٹیسٹنٹس میں زوئی, جیسن, بین اور امینڈا کے علاوہ مائک نام کا ایک ٹرک ڈرائیور اور ڈینی نام کا ایک ٹینیجر بھی شامل ہوا تھا سبھی نے ایک دوسرے کے ساتھ ہائی ہیلو کیا اور یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے اسی بیچ امینڈا کی نظر زوئی پر پڑی اسے زوئی کا چہرہ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا امینڈا نے زوئی سے پوچھا کیا وہ اس سے پہلے کہیں ملے ہیں یا وہ کبھی کسی ٹی وی شو میں آئی ہے زوئی نے اس بات سے صاف انکار کر دیا حالانکہ ٹی وی کا نام لینے کے بعد اس کے چہرے پر پریشانی کے بھاو جھلک اٹھے تھے مانو وہ کچھ چھپانا چاہ رہی تھی تبھی کچھ دیر پہلے باہر سگریٹ فوک رہا بین بھی ویٹنگ روم کے اندر آیا اس کے بعد وہ سب اس گیم کے بارے میں بات کرنے لگے وہ سب وہاں دس ہزار ڈالرز کی رقم جیتنے آئے تھے باتوں ہی باتوں میں ڈینی نے کہا کہ وہ اس سے پہلے اس طرح کے 93 ایسکیپ رومز کو پار کر چکا ہے حالانکہ یہ گیم اس نے اس سے پہلے کھیلے سبھی گیم سے زیادہ مشکل ہونے والا تھا کیونکہ ایسکیپ روم کی ویب سائٹ پر لکھا تھا کہ آج تک کوئی بھی اس گیم کو پورا کر کے ایسکیپ رومز سے باہر نہیں نکل پایا ڈینی کے علاوہ باقی سب اس طرح کے ریالیٹی گیم سے انجان تھے تب ہی ٹرک ڈرائیور مائک نے ڈینی سے پوچھا کہ کیا اس گیم میں کچھ رولز بھی ہوں گے اس پر ڈینی نے بتایا کہ انہیں ایک روم کے اندر بند کر دیا جائے گا اور انہیں اس کمرے میں موجود کلوز ڈھونڈ کر اس کمرے سے باہر نکلنا ہوگا اور اگر کوئی باہر نہیں نکل پایا تو گیم ماسٹر وہاں آئے گا اور اس کنٹیسٹنٹ کو گیم سے باہر کا راستہ دکھائے گا ساتھ ہی وہ جانے سے پہلے اسے وہ کلوز بھی دکھائے گا جو وہ اسکیپ روم کے اندر ڈھونڈ نہیں پایا ڈینی نے آگے بتایا کہ تھوڑی ہی دیر میں کوئی گیم ماسٹر وہاں آئے گا اور انہیں اسکیپ روم میں لے جائے گا تب ہی کافی وقت سے کسی کو اندر نہ آتے دیکھ بین اپنی جگہ سے اٹھا اور سگرٹ پینے باہر جانے لگا پر جیسے ہی بین نے دروازہ کھولنے کے لیے دروازے کا ہینڈل کھینچا وہ ہینڈل ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا سب اس ہینڈل کو دیکھ کر اس کے پاس گئے تب ہی ڈینی نے سب سے چلا کر کہا کہ شاید یہی اسکیپ روم ہے اور انہیں اسی روم سے باہر نکلنا ہوگا ڈینی نے اس لوک کے پاس جا کر اسے گوھر سے دیکھا اور کہا کہ شاید یہ کوئی کامبینیشن لوک ہے اور انہیں اس روم کے اندر کلوز ڈھونڈ کر اس پاسورڈ کا پتہ لگانا ہوگا اس پر جیسے نے ڈینی سے پوچھا کہ انہیں آخر ڈھونڈنا کیا ہوگا ڈینی نے جواب میں کہا کہ کمرے میں موجود کوئی بھی چیز جو کسی پزل یا کوڈ جیسی لگتی ہو وہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے اور کہیں بھی ہو سکتی ہے اگر انہیں نمبرز دکھائی دیں تو انہیں وہ بھی یاد رکھنے ہوگے اس کے بعد سبی نے کلوز ڈھونڈنا شروع کیا تبھی امینڈا کی نظر وہاں رکھی میگزینز پر پڑی وہ ساری میگزینز کسی ڈاکٹر ووٹین یو کو بھیجی گئی تھی تبھی مائک کو ایک کتاب میں ایک سکرو ڈرائیور ملا پھر اچانک زوئی کی نظر مائک کے ہاتھ کی کتاب پر گئی اس کے کور پر لکھا تھا فیرنہائٹ چار سو اکیابن اسی وقت زوئی کے دماغ میں ایک بجلی سی کون دھی زوئی بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف گئی اس نوب پر کئی سارے نمبرز لکھے ہوئے تھے زوئی نے اس نوب کو گھما کر چار سو اکیابن پر سیٹ کر دیا حالانکہ اس کے ایسا کرنے سے دروازہ تو نہیں کھلا لیکن چھت پر کچھ ہیٹنگ کوائلز اُبھر آئی اور ایک آئیک پورے کمرے میں گرمی بڑھنے لگی امینڈا نے زوئی سے اسے ترنت بند کرنے کے لیے کہا پر وہ نوب جام ہو گیا تھا سب بڑھتی گرمی سے پریشان ہونے لگے تب امینڈا نے ڈینی سے پوچھا کہ ریالیٹی گیمز میں ایسی سیچویشن آنے پر کیا کرنا چاہیے ڈینی نے جواب میں کہا کہ اس سے پہلے کھیلے گے گیمز میں جب وہ اٹک جاتے تھے تب ان کے پاس ریسیپشنسٹ سے ہنٹ مانگنے کی سہولیت رہتی تھی یہ سنتے ہی امینڈا ترنت ریسیپشنسٹ کے کھڑکی کے پاس گئی اور اسے ہنٹ کے لیے پوچھا پر جواب میں ریسیپشنسٹ نے پچھلی بار کی طرح اس سے کہا کرپے آپ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جائیے جلدھی کوئی آپ سے ملنے آئے گا ریسیپشنسٹ نے پچھلی بار بھی یہی جواب دیا تھا اس کا سیم جواب سن کر زوئی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کوئی انسان دو بار سیم جواب کیسے دے سکتا ہے تبھی جیسن کو وہاں ایک لوک دکھائی دیا ڈینی لوک کا نام سنتے ہی خوشی سے اچھل پڑا اس نے سب کو بتایا کہ ایسے گیمز میں لوکز کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ لوک ہمیں ضرور کسی دوسرے کلو کی طرف لے جائے گا تبھی بین کی نظر وہاں رکھے فائر ایکسٹینگیوشر کے کین پر گئی بین نے سب سے کہا کہ کیوں نہ وہ سب اس کین کی مدد سے ان ہیٹنگ کوئلز کو ہی توڑ دیں پر ڈینی نے اسے ایسا کرنے سے روکا دراصل وہ سب کو ایک رول بتانا بھول گیا تھا اور وہ یہ کہ اس گیم میں انہیں کوئی بھی چیز فورس پولی نہیں کرنی ہے تبھی بین نے جب اس کین کو چھوا تو اسے پتا چلا کہ وہ کین تو پلاسٹک کی بنی ہوئی تھی گسے میں اس نے اس کین کو فرش پر پھینکا تبھی ایک عجیب سی آواز ہوئی اور اس آواز کے ساتھ ہی اس روم کی دیواروں پر بھی ہیٹنگ کوئلز اُبر آئی اس کے بعد وہ کمرہ اور تیزی سے گرم ہونے لگا تبھی زوئی کی نظر فرش پر پڑے کین پر گئی جب اس نے اسے پاس جا کر دیکھا تو اسے اس کین کے اندر ایک چابی ملی سب کی سہمتی کے بعد زوئی نے اس لوگ کو کھولا وہ لوگ دراصل ریسیپشنسٹ کے کانچ کی کھڑکی کا تھا زوئی نے دھیرے سے اس کانچ کی کھڑکی کو سرکایا اسے کھولتے ہی پھر سے ریسیپشنسٹ نے کہا کرپے آپ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جائیے جلدی کوئی آپ سے ملنے آئے گا اندر کا درشیہ سب کو حیران کرنے والا تھا اندر کوئی ریسیپشنسٹ نہیں بیٹھی تھی بلکہ وہاں صرف فون ہاتھ میں لیا ایک عورت کا پتلا تھا اور جو عورت کی آواز آ رہی تھی وہ ایک ریکارڈڈ آواز تھی تبھی اس پتلے نے پکڑ رکھا فون بج اٹھا جیسی ہی جیسن نے اس فون کو اٹھایا فون سے ایک ریکارڈڈ آواز آئی یعنی اس گیم کو پورا کرنے کے لیے ایسکیپ روم کی ویب سائٹ پر بتائے گئے سبھی رولز فالو کریں فون سے آنے والی آواز صرف ایک ریکارڈڈ وائس تھی یہ سمجھاتے ہی جیسن نے فون رکھ دیا پر تبھی اچانک کمرے کی ساری کھڑکیاں اپنے آپ بند ہونے لگی اور ہیٹنگ کوئلز کی تیبرتہ بھی اور تیز ہو گئی جس سے کمرے کا تاپمان اور بڑھنے لگا اور روم ایک دہکتی لال بھٹی میں تبدیل ہو گئی دیوار میں لگے کئی سارے پنکھے بھی شروع ہو گئے جو کمرے میں موجود گرمی کو گرم ہواوں میں بدل رہے تھے ان سب گھٹناوں کی وجہ سے امینڈا کافی زیادہ گھبرا کر وہیں سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی سبھی اس کے پاس آ کر اس کا ہنسلہ بڑھانے لگے ان کے ہنسلہ بڑھانے کی وجہ سے امینڈا میں بھی تھوڑی ہمت آئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی زوئی اس کے لیے پانی لے کر آئی تب اس نے دیکھا کہ امینڈا کی پیٹ پر جلنے کے نشان تھے شاید اسی وجہ سے وہ گرمی بڑھتے ہی کافی گھبرا گئی تھی تب ہی زوئی کی نظر دیوار پر لگے ایک سلوگن پر گئی جس پر لکھا تھا ڈاکٹر وٹان یوں کہتے ہیں کوسٹرز ہمیشہ استعمال کریں کوسٹرز یعنی ٹیبل کی وہ جگہ جہاں پر چائے کا کپ یا بوتل جیسی چیزیں رکھی جاتی ہوں وہ پڑتے ہی زوئی نے تیزی سے جا کر ٹیبل پر رکھے ایک کوسٹر کو دیکھا اسے دباتے ہی وہ کوسٹر ایک بٹن کی طرح اندر جانے لگا اور اسی وقت ایک پینٹنگ اپنے آپ اوپر جانے لگی اس پینٹنگ کے اوپر جاتے ہی دیوار میں ایک چھوٹی سی ڈکٹ دکھائی دینے لگی پر زوئی کے اس کوسٹر سے ہاتھ ہٹاتے ہی اس پینٹنگ نے واپس اس ڈکٹ کو ڈھک دیا اس ٹیبل پر ٹوٹل چھے کوسٹرز تھے ان سبھی کوسٹرز کو دبانے پر وہ پینٹنگ پوری طرح سے اوپر چلی گئی اور راستہ پورا کھل گیا اس کے بعد اس ڈکٹ سے کمرے سے بہار جانے کا راستہ ہے یا نہیں یہ دیکھنے جیسن سب سے پہلے اندر گیا جیسن نے ڈکٹ کے اندر سے سب کو بتایا کہ اس ڈکٹ سے بہار جانے کا ایک راستہ ہے لیکن اس پر ایک جالی لگی ہوئی تھی جسے کھون لے کے لیے ایک سکروڈ رائیور چاہیے تھا خوش قسمتی سے ان کے پاس ایک سکروڈ رائیور تھا جو انہیں اسی کمرے میں ملا تھا مائک اس سکروڈ رائیور کو لے کر ڈکٹ کے اندر گیا جیسن نے سکروڈ رائیور کی مدد سے اسے کھولا اور باقی سب کو بھی اندر آنے کے لیے کہا اس کے بعد امینڈا ڈکٹ کے اندر گئی پر دکت یہ تھی کہ جیسے جیسے وہ لوگ اندر جائیں گے کوسٹر دبا کر رکھنے والے کم ہوتے جائیں گے تب ہی زوئی کے دماغ میں ایک ترقیب آئی اس نے ترنت ایک گلاس میں تھوڑا پانی بھر کر لائیا اور ایک کوسٹر پر رکھا وہیں دوسری اور امینڈا بیچ ڈکٹ میں ہی رکھ کر رونے لگی تھی اسے اس کی بھوتکال کی یادوں نے جکڑ رکھا تھا دراصل امینڈا آرمی میں سولجر کے طور پر کام کرتی تھی اور کچھ سالوں پہلے ایک ید کے دوران وہ بری طرح سے زخمی ہو گئی تھی اسی ید میں اسے اپنی پیٹ پر جلنے کا نشان ملا تھا وہ ڈکٹ میں انہی بھائیانک یادوں سے جوج رہی تھی اور چلائے جا رہی تھی اسی دوران زوئی نے گلاس کو پورا بھر کر کوسٹر پر رکھا اور خوش قسمتی سے اس بار ترقیب کام کر گئی امینڈا کی چلانے کی آوازیں کمرے میں اموزد کنٹیسٹنٹ تک بھی آ رہی تھی اس لیے زوئی بھی اسے دیکھنے ڈکٹ کے اندر گئی اب روم کے اندر صرف ڈینی اور بین ہی بچے تھے کمرے کا ٹیمپریچر بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا دونوں نے تیزی سے گلاس میں پانی بھر کر کوسٹر پر رکھنا شروع کر دیا حالانکہ کی کین کا پورا پانی ختم ہو چکا تھا اور ابھی بھی ایک کوسٹر پر گلاس رکھنا بھاقی تھا دراصل پچھلی بار امینڈا نے ایک گلاس پانی پیا تھا اس وجہ سے پانی کم پڑ رہا تھا وہاں ڈکٹ کے اندر زوئی امینڈا کو سمجھا بچا کر ڈکٹ سے بہار لے جا چکی تھی لیکن اصلی دکت تو روم کے اندر تھی روم کا ٹیمپریچر اتنا بڑھ گیا تھا کہ ریسیپشن پر بیٹھا پوتلا بھی جلنے لگا تھا تبھی بین کو یاد آیا کہ اس کے پاس شراب کی بوتل تھی اس نے ترنت شراب کو ایک گلاس میں ڈالا اور اسے کوسٹر پر رکھا پر تبھی چھت سے ایک آگ اگلنے والا پائپ بہار آیا وہ پائپ آگ اگلنے ہی والی تھی کہ تبھی وہ دونوں تیزی سے ڈکٹ کی اور بھاگے بین تو ڈکٹ سے بہار نکل چکا تھا لیکن ڈینی ابھی بھی اس ڈکٹ کے اندر ہی تھا اس دوران اس پائپ نے آگ کی لپٹیں چھوڑ کر پورے کمرے کے ساتھ ساتھ اس ڈکٹ کو بھی جلا کر راکھ کر دیا تھا اگر ڈینی دو سیکنڈ اور بھی اس ڈکٹ میں رہتا تو ڈکٹ سے بہار وہ نہیں بلکہ اس کی راکھ نکلتی اب کسی میں بھی اس گیم کو کھیلنے کی اچھا باقی نہیں تھی ہم اینڈا تو سی سی ٹی وی کیمرے کی طرف دیکھ کر اسے اس گیم سے بہار نکالنے کے لیے منتے کرنے لگی حالانکہ کوئی اسے بہار نکالنے نہیں آیا ڈینی سیکیورٹی سے چھپا کر اپنا فون اپنے ساتھ لے کر آیا تھا امنڈا نے اس کے فون سے پولیس کو فون لگانے کی کوشش کی پر اس کے فون میں سگنل ہی نہیں تھا اس کمرے سے بہار نکلنے کے لیے وہاں ایک دروازہ تھا جس کے اوپر لوک لگا ہوا تھا جہاں باقی سب پچھلے گیم کے بارے میں باتیں کرنے میں بیزی تھے وہیں جیسن نے دروازے کی چابی بھی ڈھونڈ لی تھی لیکن اس لوک کو کھولنے کے بعد جیسن کو پتا چلا کہ وہاں ایک دوسرا لوک بھی تھا اس لوک کو کھولنے کے لیے ایک ساتھ اکشروں کی شبد کی ضرورت تھی تب ہی مائک کو دیوار پر ایک بورڈ دکھا جس پر لکھا تھا You will go down in history وہ پڑھ کر جیسن نے اندازہ لگایا کہ شاید وہ پاسورڈ اتحاس میں شمار پریزیڈنٹس کے نام پر ہوگا زوئی نے اسے کئی سارے فیمس پریزیڈنٹس کے نام بتائے جن کے آخری نام میں صرف سات اکشر تھے جیسن نے ایک دو پریزیڈنٹس کے نام ڈال کر دیکھے بھی پر وہ لوک نہیں کھلا سبھی لوک کو کھولنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے پر بین اس بورڈ کو بس گھورے جا رہا تھا تب ہی اسے اس کے بھوتکال کی ایک دردناک گھٹنا یاد آئی ایک رات وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کار سے کہیں جا رہا تھا سب لوگ کافی نشے میں تھے اور زور زور سے ایک گانا گائے جا رہے تھے اس گانے کا نام تھا You'll Go Down In History گاڑی چلا رہا بین وہ گانا گاتے گاتے اتنا کھو گیا تھا کہ اسے پتا ہی نہیں چلا کہ کب آگے سے ایک کار آئی اور ان کی کار کو اڑا کر چلی گئی اس گانے کو روڈولف نام کی سنگر نے گایا تھا اس نے جیسن کو لوک میں روڈولف ڈال کر دیکھنے کے لیے کہا آشچرے کی بات تھی کی پاسورڈ روڈولف ہی تھا وہ لوگ لوک کو کھول کر دروازے سے بہار چلے گئے جہاں پہلے کمرے میں سورج سی تپتی گرمی تھی تو وہیں یہاں کشمیر کے وادیوں جیسی تھنڈ تھی آس پاس جتنے بھی پیڑ تھے سب پر برف جمی ہوئی تھی یہاں تک کی پوری فرش برف کی ہو گئی تھی آگے کئی سارے پہاڑ بھی نظر آ رہے تھے ڈینی گیم کی ڈیزائن سے کافی پرحابت ہو گیا تھا وہ اس جگہ کو ایکسپلور کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا حالکہ آگے جا کر وہ ایک ادرشی دیوار سے ٹکرا کر وہیں گر گیا اور اس کے گرتے ہی برف کی فرش میں کریک آنے کی آواز ہوئی وہ آواز سن کر سب لوگ گھبرا گئے تھے انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ برف کی فرش ٹوٹ کر وہ سب اس کے اندر نہ گر جائیں حالکہ ڈینی کی سوچ ان سے الگ تھی اس نے سب سے کہا کہ یہ آواز برف کے ٹوٹنے کی نہیں بلکہ بس گیم بنانے والے دوارہ دیا ہوا ایک ساؤنڈ افیکٹ ہے اتنا کہہ کر ڈینی نے بڑے ہی کتوحل سے اس ادرشی دیوار کو چھو کر دیکھا پر تبھی اس ادرشی دیوار سے ایک کھڑکی کھلی اور وہاں سے تیز تھنڈی ہوا بہنے لگی سبھی نے ڈینی کو واپس آنے کے لیے کہا ڈینی کے واپس آنے کے اگلے ہی پل وہ لوگ جس کمرے سے یہاں پہنچے تھے اس کے دروازے اپنے آپ لوگ ہو گئے اب وہ سبھی اس کمرے میں لوگ ہو گئے تھے اور یہاں سے باہر جانے کے لیے ان کے پاس کلوز ڈھونڈنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا اس کے بعد ان سب نے کلوز ڈھونڈنا شروع کر دیا جیسون کو اس کمرے میں ایک دروازہ ملا جو لوگت تھا وہیں دوسری اور زوئی کو ایک لکڑی کی ناو پر کچھ لکھا ہوا دکھا وہاں لکھا تھا true north is a lie یہ پڑھ کر وہ اس کا مطلب جاننے کے لیے سوچ میں پڑھ گئی تھی تب ہی امینڈا کو ایک لکڑی کا بکسہ ملا جس کے اندر ایک جیکٹ تھا امینڈا سمجھ گئی تھی کہ چھے لوگوں میں ایک جیکٹ دے کر گیم مینجر کھلاڑیوں کے بیچ لڑائی کروانا چاہ رہا تھا پر امینڈا اور باقی کنٹیسٹنٹس نے بڑی سمجھداری کے ساتھ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جیکٹ کو شیئر کرنے کا نرنے لیا امینڈا نے بڑے دل سے سب سے پہلے زوئی کو وہ جیکٹ استعمال کرنے کے لیے دیا دوسری طرف بین اپنی سیگرٹ جلاتا ہوا وہاں سے جا رہا تھا کہ تبھی اس کا پیر ایک فشنگ ہول کے اندر چلا گیا اس ہول کے اندر پیروں کو جمع دینے والا تھنڈا پانی تھا اس تھنڈے پانی کی چپیٹ میں آ جانے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے بین کو اس کا پیر محسوس تک نہیں ہو رہا تھا بین کی چلانے کی آواز سن کر جیسن، امینڈا اور ڈینی اس کے پاس گئے ان سبھی کو لگ رہا تھا کہ ضرور اس فشنگ ہول میں کوئی کلو ہوگا لیکن دکت یہ تھی کہ اس جان نکال دینے والے تھنڈے پانی میں جا کر کوئی بھلا کلو ڈھونڈے گا کیسے تبھی پیچھے سے مائک ہاتھ میں ایک مچھلی پکڑنے کا کانٹا لے کر آیا اسے وہ ایک پیڑ کے اوپر دکھا تھا اور مائک نے اسے کلو کے طور پر پیڑ سے اتار لیا تھا تبھی زوئی کو جیکٹ کی جیب میں ایک کمپس ملا لیکن وہ کمپس نورتھ ڈائریکشن کے بجائے کسی اور ہی ڈائریکشن کی طرف نورتھ سائن دکھا رہا تھا زوئی کمپس میں دکھا رہے ڈائریکشن کا پیچھا کرنے لگی اور آخر کار اسے پتا چلا کہ وہ میکنیٹک کمپس ایک پولر بیئر کے پتلے کی طرف اشارہ کر رہا تھا زوئی نے اس پتلے کے موں میں ہاتھ ڈال کر دیکھا زوئی کو اس کے اندر ایک میکنیٹ ملا وہ اس میکنیٹ کو لے کر ترنت باقی کنٹیسٹنٹس کے پاس گئی اور انہیں وہ میکنیٹ دکھایا پھر ان سب نے میکنیٹ کو مچھلی کے کانٹے سے لٹکایا اور فشنگ ہول میں ڈالا وہ فشنگ ہول کافی گہرا تھا آخر کار وہ میکنیٹ ہول کے اندر کسی چیز سے جا کر چپک گیا وہ چیز کافی بھاری معلوم پڑ رہی تھی جب اس نے اس چیز کو باہر نکالا تو پتہ چلا کی وہ چیز ایک چابی تھی جسے ایک کافی بڑے آئس بلوک کے بیچ میں پیک کیا گیا تھا خوش قسمتی سے بین کے پاس لائٹر بھی تھا لیکن بدتمیز بین ان سب سے دور جا کر سگریٹ پی رہا تھا جب باقی سب نے اس سے لائٹر مانگا تب بین نے دور سے ہی لائٹر فرش پر پھینک دیا ڈینی بین کے برطاف کو نظر انداز کر کے اس لائٹر کو لانے آگے گیا ڈینی نے لائٹر اٹھایا اور واپس جانے کے لیے مڑا لیکن تب ہی اچانک اس کے پیروں کی نیچے کی برف ٹوٹ گئی اور وہ سیدھے نیچے تھنڈے پانی میں جا گی رہا سب کو اب تک لگ رہا تھا کہ برف کے نیچے فرش ہوگی لیکن ایسا نہیں تھا ڈینی اس تھنڈے پانی کے بہاب میں بہتا جا رہا تھا سب نے اسے بچانے کی کافی کوشش کی پر سب بیکار آخر کار ڈینی کو برفیلے پانی میں ہی سمادھی مل گئی ڈینی کی موت سے سب کو دھکا سا لگ گیا تھا اس کے لیے سب ہی بین کو ذمہ دار ماننے لگے اور ان کے بیچ بحث ہونے لگی لیکن انت میں سب نے فیصلہ کیا کہ اگر انہیں یہاں سے زندہ باہر نکلنا ہے تو اس گیم کو پورا کرنا ہی ہوگا اور اس کے لیے انہیں لڑنا چھوڑ کر کلوز ڈھونڈنے ہوں گے پر لائٹر بھی ڈینی کے ساتھ ساتھ پانی میں چلا گیا تھا تب سب نے مل کر اس برف کو اپنے شریر کی گرمی سے پگھلانے کا تیہ کیا سب نے اس برف پر اپنے ہاتھ رکھے اور اپنے شریر کی گرمی سے اسے پگھلانے لگے ان کی یہ ترکیب کام بھی کر رہی تھی اب بس تھوڑی سی ہی برف پگھلنی باقی تھی اس کے بعد چاوڑی ان کے پاس ہوتی پر تھنڈ کی وجہ سے باقی سب کی حالت خراب ہو گئی تھی اور تبھی مائک تھنڈ کے کارن وہیں بے ہوش ہو گیا تبھی جیسن کو دکھا کہ انہوں نے چاوڑی کو نکال سکے اتنی برف پگھلا لی تھی اس نے چاوڑی کو باہر نکالا اور دروازے کو ڈھونڈنے لگا چاروں طرف دھونا تھا اس وجہ سے دروازہ ڈھونڈنے میں بھی کٹھنائی ہو رہی تھی پر آخر کار دروازہ مل ہی گیا لیکن یہ کیا اس میں چاوڑی لگانے کے بعد بھی دروازہ کھل نہیں رہا تھا تبھی زوہی کی نظر ان کے پیچھے گئی ان کے پیچھے ایک دروازہ کھل گیا تھا وہ سب تیزی سے اس دروازے کی طرف بھاگنے لگے تبھی اس برف سے بنی فرش میں چھوٹے چھوٹے دھماکے ہونے لگے اور پوری فرش ٹکڑوں میں بکھرنے لگی پر آخر کار سب صحیح سلامت اگلے کمرے تک پہنچی گئے یہ کمرہ اپنے آپ میں ہی ایک عجوبہ تھا کیونکہ یہ کمرہ پوری طرح سے اُلٹا تھا جو چیزیں زمین پر ہونی چاہیے تھی وہ چھت سے چپکی ہوئی تھی تو وہیں جو چیزیں چھت پر ہوتی تھی وہ چیزیں زمین پر تھی جیسے سارے پنکے زمین پر اُلٹے گھوم رہے تھے تو وہیں پول ٹیبل چھت سے چپکا ہوا تھا تب ہی پورا کمرہ اپنے آپ ہلنے لگا مانو بھکم پایا ہو اگلے ہی پل وہ کمرہ کسی لفٹ کی طرح اوپر جانے لگا اور بیلڈنگ کے ٹاپ فلور پر جا کر رک گیا اس کے بعد چھت پر چپکے پول ٹیبل پر رکھا فون بج اٹھا مائک اور باقی کنٹیسٹنٹ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس فون کو کیسے اٹھایا جائے اتنے میں ہی وہ فون اپنے آپ نیچے گیرا جب مائک نے اس فون کو اپنے کان پر لگایا تب اچانک کانوں کے پردے فارڈ کر رکھنے والی تیکھی آواز گونج اٹھی اور اگلے ہی پل لاؤڈ میوزک بجنے لگا تب ہی جیسن کی نظر ایک دروازے پر گئی جو شاید وہاں سے باہر نکلنے کا دروازہ تھا حالانکہ اس دروازے کو کھولنے کا دور نوب نہیں تھا جیسن نے اندازہ لگایا کہ شاید انہیں دروازہ کھول کر اس روم کو پار کرنے کے لیے دور نوب ڈھونڈنا ہوگا تب ہی مائک کی نظر چھت سے چپ کے ایٹ بال پول ٹیبل پر گئی اس ٹیبل سے آٹھ نمبر کی بال گائب تھی مائک اسے ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھا پر تب ہی ایک آواز ہوئی اور مائک کے آگے کی فرش اپنے آپ نیچے گر گئی این وقت پر بین نے مائک کو بچایا اگر مائک نے ایک پیر بھی آگے ڈالا ہوتا تو وہ سیدھا پندروی منجل سے زمین پر جا گر تھا سب فرش سے دور روم کی دیوار سے جا کر چپک گئے اسی بیچ امینڈا کی نظر اوپر دیوار میں لگے لوکرز پر گئی وہ کافی فرتی سے اوپر کی اور بڑھنے لگی اور آخر کار ان لوکرز تک پہنچی گئی پر اس لوکر کو کھولنے کے لیے چار نمبر کے پاسورڈ کی آفشکتہ تھی اسی بیچ زوئی کی نظر دیوار پر ٹنگے بک شیلف پر گئی وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کوئی بک شیلف نہیں بلکہ ایک پزل تھا زوئی کافی بہادوری سے دیوار کی آڑ لے کر پزل کے پاس پہنچی پر وہ پزل دیوار کے اوپری حصے میں لگا ہوا تھا تب مائک جان کی بازی لگا کر زوئی کی مدد کرنے اس کے پاس پہنچا اور زوئی کو اوپر پہنچنے میں مدد کی اسے سالف کرنے کے بعد زوئی کو نائن ایٹ ون زیرو یہ نمبر ملا امینڈا نے وہ نمبر لوکر کے پاسورڈ میں ڈال کر دیکھا لیکن سب ویرث لوکر تو نہیں کھولا لیکن گلت پاسورڈ ڈالنے کی وجہ سے فرش کا ایک بڑا حصہ نیچے گر گیا اس سے بچنے کے لیے مائک اور بین بھی اس بک شیلف سے جا کر لٹک گئے جہاں زوئی پہلے سے موجود تھی پر ان تینوں کے بھار کی وجہ سے وہ بک شیلف ہی دیوار سے چھوٹ کر لٹکنے لگا تب زوئی بڑی ہمت سے پاس ہی لگے سٹینڈ کی اور بڑھنے لگی حالانکہ بدقسمتی سے وہ اس ہینڈل کو پکڑ نہیں پائی اور سیدھا فرش کے آخری حصے پر جا کر گر گئی کافی اوپر سے گرنے کی وجہ سے اسے چکر آنے لگے تھے باقی سب اسے آواز دے کر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے پر زوئی لگ بھگ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی تب ہی جیسن نیچے آیا اور اسے اٹھا کر اوپر لے گیا ہوش میں آتے ہی زوئی کے دماغ کی گھنٹی بجی اور اس نے امینڈا سے کہا کہ اگر یہ روم الٹا ہے تو ضرور پاسورڈ بھی الٹا ہی ہوگا اس نے امینڈا کو 9810 کی جگہ 0186 ڈال کر دیکھنے کے لیے کہا زوئی کی سوچ ایک دم صحیح تھی پاسورڈ ڈالتے ہی وہ لوکر کھل گیا اور امینڈا نے اس کے اندر رکھی آٹھ نمبر کی بال کو اپنی جیب میں رکھ لیا یہ بال ہی اس دروازے کا دور نوب تھا لیکن امینڈا کی اصلی پرکشہ تو اب شروع ہونے والی تھی کیونکہ اس دروازے تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا امینڈا بڑی فرتی سے پول ٹیبل سے لٹک گئی اور دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی پر تبھی بیچ میں ہی بال اس کی جیب سے نکل کر فرش کے آخری حصے پر گر گیا باقی سب اسے اس بال کو چھوڑ کر واپس آنے کے لیے کہنے لگے پر امینڈا نے ان کی ایک نہیں سنی اور وہ خود بھی فرش پر کود پڑی امینڈا نے بال تو لے لیا پر تبھی وہ فرش کا حصہ بھی نیچے گرنے لگا امینڈا نے اس بال کو جیسن کی اور اچھال دیا اور خود فون کے وائر سے لٹک گئی لیکن وہ وائر زیادہ دیر تک امینڈا کا بھار جھیل نہیں پائی اور آخر کار امینڈا باقی سب کی جان بچا کر خود موت کے آگوش میں چلی گئی امینڈا کو مرتے دیکھ سب کو ایک دھکا سا لگ گیا تھا زوئی کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا اس کے بعد وہ سب دروازہ کھول کر اگلے کمرے میں گئے جیسن کے علاوہ باقی سب صدمے میں تھے جیسن بالکل بھی وقت گوانے کے موڈ میں نہیں تھا اس نے سب سے کہا کہ جو مر گئے ہیں ان کے بارے میں شوک منانے سے زیادہ ضروری ہے یہ گیم پورا کرنا اس لئے سب جلد سے جلد دروازہ اور کلو ڈھونڈنا شروع کر دے اس کے بعد سب نے کمرے کی تحقیقات شروع کر دی وہ کمرہ اسپتال کی طرح دکھ رہا تھا وہاں چھے الگ الگ بیڈ تھے اور ہر بیڈ پر پیشنٹ کی ریپورٹ تھی وہ پیشنٹ کوئی اور نہیں بلکہ اس گیم کے کنٹیسٹنٹس یعنی زوئی جیسن بین امینڈا مائک اور ڈینی تھے دراصل وہ سب زندگی میں ایک بار کسی نہ کسی حادثے میں مرتے مرتے بچے تھے گیم ڈیزائنر نے اس روم کو اسپتال کے ان کمروں کی طرح ہی ڈیزائن کیا تھا جیسے کمرے میں وی لوگ ایڈمیٹ تھے زوئی نے اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ پلین سے جا رہی تھی تب اچانک بیچ جنگل میں ان کا پلین کریش ہو گیا اس کریش میں زوئی کی ماں کا وہیں دہانت ہو گیا لگ بگ ایک ہفتے کی چھانبین کے بعد پولیس کو زوئی ملی تھی اس پر جیسن نے کہا کہ اس نے بھی زوئی کو ٹی بی پر دیکھا تھا اور شاید اسی وجہ سے مووی کی شروعات میں امینڈا کو بھی لگا تھا کہ اس نے زوئی کو کہیں دیکھا تھا جیسن نے بھی اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اور اس کا ایک کالیج فرینڈ ایک بار ٹرپ پر گئے تھے اس دوران جب وہ سمندر کی بیچوں بیچ لہروں کا مزہ لے رہے تھے تب اچانک ان کی بوٹ پلٹ گئی اس کڑکتی تھنڈ میں ان کے پاس ایک ہی جیکٹ تھا اچانک جیسن کا دوست کافی گسیل ہونے لگا اور پاگلوں کی طرح جیسن پر جھپٹ پڑا پھر جیسن کے دوست نے اس سے جیکٹ چھینہ اور اگلے دن خود ہی تیرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اگلے دن ریسکیو ٹیم آئی اور اس نے جیسن کو بچا لیا دراصل جیسن کے دوست کو تھنڈ کی وجہ سے ہائپو تھرمیا ہو گیا تھا ہائپو تھرمیا اس روگ میں جب انسان کے شریر کا تاپمان بھاری تھنڈ جھیل نہیں پاتا تب اس کی دماغی حالت میں بگاڑ آتا ہے اور وہ کافی گسیل سواب کا آدمی بن جاتا ہے اسی وجہ سے جیسن کا دوست بیچ میں ہی گسیل ہو گیا تھا اور اسے مارنے لگا تھا اسی طرح مائک نے بھی اپنی کہانی سنائی مائک پہلے کھدان یعنی مائنز میں کام کرتا تھا ایک دن ایسی ہی وہ اور اس کا چھوٹا بھائی گیارہ کامگروں کے ساتھ کھدان میں کام کر رہے تھے اور اچانک وہ کھدان ان پر آ گری اس کے بھائی کے ساتھ باقی سب وہی مارے گئے اور وہ اکیلا اس کھدان سے زندہ نکل پایا بین کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی اس نے اپنی کہانی بتاتی ہوئے کہا کہ اس نے نئی کار خریدی تھی اس خوشی میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا تھا پر ان کی کار کا اپگھات ہوا اور صرف وہ اکیلا اس اپگھات میں زندہ بچا تھا اس کے بعد زوئی نے امینڈا اور ڈینی کی ریپورٹ بھی دیکھی ان کی ریپورٹ سے بھی یہی پتا چلا کہ وہ دونوں بھی باقی کنٹیسٹنٹس کی طرح سول سروائیور تھے یعنی کسی دردناک حادثے میں صرف وہ اکیلے ہی زندہ بچ پائے تھے یعنی ان کی موت تو آئی تھی لیکن ان کے نصیب نے انہیں بچا لیا تھا زوئی نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ شاید وہ نصیب والے ہیں اسی لیے انہیں یہ گیم کھیلنے کے لیے پک کیا گیا گیم مینیجر دیکھنا چاہ رہا ہوگا کہ ان نصیب والوں میں کس کا نصیب زیادہ بلوان ہے گیم مینیجر کو ان کی زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی بات پتا تھی تب ہی وہاں رکھی ٹی وی شروع ہوئی اور اس میں پانچ منٹ کا ٹائمر شروع ہوا اس کے بعد سبھی نے کلوز ڈھونڈنا شروع کیا مائک کو کچھ ایکس ریز کی ریپورٹ ملی جب انہوں نے جا کر ان ریپورٹس کو لائٹ کے سامنے لگایا تب پتا چلا کہ ان ریپورٹس میں ہاتھ کی انگلیوں کا استعمال کر کے کچھ بتایا گیا تھا مانو کوئی کوڈ لینگویج ہو پر تبھی بین نے سب کو بتایا کہ یہ کوئی کوڈ لینگویج نہیں بلکہ گونگے بہروں کی سائن لینگویج ہے دراصل بین کا کزن گونگا بہرہ تھا اس وجہ سے اسے یہ لینگویج آتی تھی بین نے سب کو بتایا کہ ایکس ریز میں دکھائے گئے سائنس کا مطلب ای کے جی ہے اس کے بعد بین جیسن اور مائک ای کے جی یعنی الیکٹرو کارڈیو گرام مشین ڈھونڈنے میں لگ گئے پر تبھی زوئی نے یہ گیم کھیلنے سے انکار کر دیا زوئی کا کہنا تھا کہ جب تک وہ لوگ گیم میں بتائیں نیموں کے حساب سے کھیلیں گے تب تک وہ کبھی اس گیم کو پار نہیں کر پائیں گے انہیں کچھ الگ سوچنا ہوگا حالانکہ بین جیسن اور مائک لگے کیمرے سے گیم مینیجر ان کی ہر چال کو دیکھ سکتا تھا پر زوئی اپنی بات پر اڑگ رہی اور اس نے روم کے سارے سی سی ٹی وی کیمروں کو پھوڑنا شروع کر دیا تبھی جیسن کی نظر وہاں رکھے ایک زہریلی گیس کے سیلینڈر پر پڑی اسے سمجھتے دیر نہیں لگی کہ ٹائم ختم ہوتے ہی گیم مینیجر اس زہریلی گیس کو روم میں چھوڑ دے گا خوش قسمتی سے اسے اگلے ہی پل ایکے جی مشین بھی مل گئی جیسن نے اندازہ لگایا کہ ضرور صحیح ہارٹ ریٹ ملنے پر وہ دروازہ کھلتا ہوگا اس لئے اس نے بین کو ایکے جی مشین کے ساتھ جوڑا حالانکہ اس کی یہ کوشش ناکام رہی اس کے بعد جیسن نے ایکے جی مشین مائک کے شریر سے جوڑی پر تب بھی کچھ نہیں ہوا تب جیسن کے دماغ میں ایک بات آئی اس نے ہارٹ ریٹ بڑھا کر دیکھنے کی سوچی حالانکہ اس کے لئے شریر کو الیکٹرک شوک دینے کی ضرورت تھی مائک اس کے لئے بلکل بھی تیار نہیں تھا اس نے جیسن کے اس بےہودہ سجاو کو سیرے سے خارج کر دیا حالانکہ جیسن نے اسے اس کے بھائی کا نام لے کر اس طرح باتوں میں اول جایا کہ مائک اپنی جان دینے کے لئے بھی تیار ہو گیا اس کے بعد جیسن نے مائک کو ایک کے بعد ایک دو بار الیکٹرک شوک دیے اس وجہ سے مائک کے دل کی دھڑکنے بڑی تو سہی لیکن اس کی یہ ترکیب بھی بے اثر رہی پر جیسن کے اس بےہودہ سجاو کی قیمت مائک کو اپنی جان گوا کر دینی پڑی اسی بیچ پانچ منٹ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا اور زہریلی گیس کمرے میں تیزی سے پھیلنے لگی تب جیسن کے دماغ میں ہارٹ ریٹ سلو کرنے کا سجاو آیا اس نے ایکے جی مشین کو اپنی چھاتی سے لگایا اور میڈیٹیشن کرنے لگا اس کی یہ ترکیب کام کر گئی اور اپنے آپ ایک دروازہ کھلا وہیں دوسری اور زوئی نے کمرے کے لگ بھگ سارے سی سی ٹی وی کیمروں کو نشٹ کر دیا تھا پر ابھی بھی ایک کیمرہ بچا ہوا تھا بین نے اسے جلدی سے اگلے کمرے میں چلنے کے لئے کہا پر زوئی نے اگلے کمرے میں جانے سے انکار کرتے ہوئے آخری کیمرہ بھی نشٹ کر دیا زوئی کو اپنے ساتھ نہ آتا دیکھ جیسن اور بین اس دروازے کے اندر چلے گئے پر زوئی کی حالت بگڑنے لگی وہ زمین پر گر پڑی اور اس کے موہ سے جھاگ نکلنے لگا آخرکار زوئی بھی امینڈا ڈینی اور مائک کی طرح اس کھونی گیم کا شکار ہو چکی تھی وہیں اگلے روم میں بین اور جیسن کے بیچ اس بات کو لے کر بحث چڑ گئی کہ وہ لوگ زوئی کو بچا سکتے تھے بین جیسن پر مائک اور زوئی کی موت کی وجہ سے چلائے جا رہا تھا جبکہ جیسن کو ان کی موت کا کوئی افسوس نہیں تھا اس نے اپنا پکش لیتے ہوئے کہا کہ زوئی نے خود اپنی موت چنی تھی دونوں کی بیچ کی بحث بڑھنے لگی بین نے اس پر ایک اور الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جب جیسن اور اس کا دوست بیچ سمندر میں فسے ہوئے تھے تب ضرور اسی نے اپنے دوست کو مارا ہوگا اور خود کو بچانے کے لیے الزام اپنے دوست پر لگا دیا یہ بات سچ بھی تھی پتہ چلتا ہے کہ اس دن ایک ہی جیکٹ ہونے کی وجہ سے جیسن نے ہی اپنے دوست کی ہتیا کی تھی اور ہائپو تھرمیاں روگ اس کے دوست کو نہیں بلکہ اسے ہی ہوا تھا بین اور جیسن کے بیچ ہاتھا پائی بھی ہونے لگی تھی پر وقت کم ہونے کی وجہ سے دونوں پھر سے کلو ڈھونڈنے میں لگ گئے تب ہی انہیں وہاں پر ایک ہینڈل دکھا جب دونوں نے مل کر اسی گھومایا تب ایک دروازہ کھلا پر اس ہینڈل پر کوئی نشیلی دوہ لگی ہوئی تھی جسے چھونے بھر سے ان دونوں کو اس کمرے کی چیزیں ہلتی ہوئی دکھ رہی تھی یہاں تک کہ انہیں ایک دوسرے کا شریر کسی میٹل کی طرح گلتے ہوئے دکھ رہا تھا تب ان کی نظر اس دروازے پر لکھے اکشروں پر گئی وہاں لکھا تھا کہ آپ چاہو تو اس دروازے سے اگلے کمرے میں جا سکتے ہو پر بہتر ہوگا اس کمرے سے بہار جانے سے پہلے آپ اس نشیلی دوہ کی انٹیڈوٹ ڈھونڈ لو بین تو لگ بھگ ہمت ہار چکا تھا پر جیسن کو ہارنا پسند نہیں تھا بین ہار مان کر کرسی پر بیٹھ گیا پر جیسن نے انٹیڈوٹ ڈھونڈنے کا کام جاری رکھا تب ہی بین کو اس کے سامنے رکھی ٹی وی پر ساری چیزیں کلیر دکھ رہی تھی اس نے دیکھا کہ اس کے ٹھیک پیچھے ایک ڈرور ہے بین گرتے پڑتے اس ڈرور تک پہنچا اور اسے کھولا اس کے اندر ایک انجیکشن رکھی ہوئی تھی ساتھ ہی اس ڈرور میں لکھا تھا کہ یہ انجیکشن صرف ایک ہی آدمی کے لیے ہے تب ہی جیسن نے بین کے ہاتھ سے انجیکشن چیننے کے لیے اس پر حملہ بول دیا دونوں میں گھماسان لڑائی ہوئی پر آخر کار بین جیسن کو گھائل کرنے میں کامیاب رہا بین نے اس انجیکشن کو اپنے پیر میں گھسا دیا کچھ ہی پلوں میں وہ نارمل ہو گیا تب ہی اس کی نظر جیسن پر گئی جیسن کافی بری طرح سے گھائل ہو گیا تھا جس کے چلتے وہی پر اس کی موت ہو گئی بین بھی بری طرح سے گھائل تھا وہ رینگتا ہوا اس دروازے تک گیا اور اس نے اس چھوٹے سے دروازے سے چھلانگ لگا دی اور وہ سیدھے ایک کمرے میں آگی رہا یہ وہی کمرہ تھا جو مووی کی شروعات میں دکھایا گیا تھا اسی کے ساتھ یہ مووی پریزنٹ ٹائم میں آ جاتی ہے جہاں ہم نے دیکھا تھا کہ بین نے ایک دروازے کو کھونلے کی ناکام کوشش کی تھی جس وجہ سے اس کمرے کی دیوار بین کی طرف بڑھنے لگی تھی اور انت میں بین اس میں فنس کر رہ گیا تھا پر تبھی بین کو ایک فائر پلیس دکھائی دیا اور خوش قسمتی سے اسے ایک ڈھال بھی مل گئی بین نے اس ڈھال کو آگ کی طرف کیا اور اس فائر پلیس میں گھس گیا جلد ہی دونوں دیواریں ایک دوسرے سے ٹکرائی پر ایک دیوار لکڑی کی ہونے کی وجہ سے وہ جلدی ہی ٹوٹ گئی اور بین فائر پلیس سے باہر نکل آیا اس کے بعد بین ترنت اس کمرے سے باہر نکل آیا اس کمرے کے باہر بھی ایک کمرہ تھا اس کمرے میں ایک سکرین لگی ہوئی تھی جس پر اس گیم میں جتنے بھی کنٹیسٹنٹس تھے ان کی فوٹوز لگی ہوئی تھی اور بین کو چھوڑ کر باقی سبھی کنٹیسٹنٹس کے فوٹو پر ریڈ کروس بنا ہوا تھا یہ ریڈ کروس درشاہ رہا تھا کہ وہ لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے دوسری طرف دو لوگ ماسک پہن کر زوئی کی لاش جس کمرے میں تھی اس کمرے میں گئے یہ لوگ زوئی کی لاش کو ٹھکانے لگانے وہاں آئے تھے انہیں وہاں ایک آکسیزن ماسک رکھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ باتے زوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے ان دونوں کو مار کر بہوش کر دیا دوسری اور بین اس کمرے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ تبھی ایک آدمی اس کے پاس آیا اس نے پہلے بین کو گیم جیتنے کی بدھائی تھی اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا اس آدمی نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اس گیم کا گیم ماسٹر ہے اسی نے اس گیم کو ڈیزائن کیا تھا اس گیم کو دیکھنے والے دنیا کے موسٹ پاورفل لوگوں میں سے ایک ہیں اس نے آگے کہا کہ کچھ صدیوں پہلے راجہ مہاراجاؤں کو گلیڈیٹر جیسے گیمز دیکھنے کا شوق تھا پر وقت کے ساتھ ساتھ دنیا سافٹ ہوتی گئی اور اب ایسے گیمز پر بین لگا ہوا ہے پر آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو ایسے ہیوانیت بھرے کھیل دیکھنا پسند کرتے ہیں انہی پاورفل لوگوں کے لیے اسکیپ روم یہ گیم بنایا گیا ہے بین کو لگ رہا تھا کہ گیم جیتنے کے بعد اب گیم ماسٹر اسے آزاد کر دے گا پر گیم ماسٹر کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا پہلے گیم ماسٹر نے بین کو ایک سیگریٹ دی اور اسے ایسی دکھایا جیسے سب کچھ ٹھیک ہے جب بین کا دھیان نہیں تھا تب اچانک اس نے بین کے گلے کو رسی سے گھونٹنا شروع کر دیا بین مرنے ہی والا تھا کہ تب ہی زوئی بندوق لے کر وہاں آ پہنچی اس نے بندوق سے گیم ماسٹر کو گھائل کر دیا زوئی کے گیم ماسٹر کو گھائل کرتے ہی اچانک سی سی ٹی وی کیمرہ ان کی طرف گھوما اور سکرین پر کنٹیسٹنٹس میں ایک اور چہرہ جڑ گیا وہ چہرہ خود گیم ماسٹر کا تھا تب ہی گیم ماسٹر کہیں چھپ گیا جب زوئی بین کو دیکھنے گئی تب اچانک گیم ماسٹر نے زوئی پر حملہ بول دیا گیم ماسٹر نے اس کی بندوق چھینی اور اب بازی ایک بار پھر سے گیم ماسٹر جیت چکا تھا پر تب ہی بین نے ایک کانچ کی بوتل اس کے سر پر دے ماری اور اس سے پہلے کی گیم ماسٹر پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا بین نے اسے گولی مار کر موت کی نیند سلا دی اس کے بعد زوئی نے گھائل بین کو ہسپیٹل میں ایڈمٹ کیا ایک دن بعد ڈاکٹر نے زوئی کو بتایا کہ اب بین کی حالت میں صدھار ہے تب ہی ایک پولیس آفیسر وہاں آیا اور زوئی کو لے کر ایسکیپ روم والی بیلڈنگ پر گیا پر وہاں پہنچنے کے بعد اس روم کا پورا نقشہ ہی بدلہ ہوا تھا جہاں پہلے ویٹنگ روم تھا وہ کمرہ ایک کھنڈر کی طرح دکھ رہا تھا زوئی نے آفیسر کو سمجھانے کی پوری کوشش کی پر وہاں زوئی کی بتائی ہوئی کوئی چیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ زوئی کی باتوں کا یقین نہیں کرتے زوئی نے پروف کے طور پر ان سے بین سے بھی پوچھنے کے لئے کہا اس پر آفیسر نے اسے بتایا کہ بین کی میڈیکل ریپورٹ کے مطابق اس کے کھون میں نشیلی دوائیاں پائی گئی تھی اتنا کہہ کر آفیسر نے سب کو بیلڈنگ سے جانے کے لئے کہا اس گھٹنا کے چھے مہینے بعد زوئی اور بین کافی پینے کے لئے ملے زوئی اپنے ساتھ ایک بڑی سی فائل لے کر آئی تھی اس فائل کے اندر نیوز پیپر کے کٹنگز تھے زوئی نے بین کو وہ کٹنگز دکھائے کٹنگز میں جو بھی کنٹیسٹنٹس ایسکیپ روم میں مرے تھے ان کی موت کی خبر تھی ان سبھی کنٹیسٹنٹس کی موت کو ایک الگی روپ دیا گیا تھا جیسے کی مائک جو الیکٹرک شوک کی وجہ سے مرا تھا اس کی موت کی خبر میں یہ لکھا تھا کہ اس کی موت باتروم میں ہارٹ اٹیک آنے سے ہوئی تھی جیسن کی موت کو ایک بائیک ایکسیڈنٹ کا روپ دیا گیا تھا اور ساتھ ہی لکھا تھا کہ اس نے ایکسیڈنٹ کے وقت نشا کیا ہوا تھا ڈینی کی موت کو تالاب میں ڈوبنے کا روپ دیا گیا تھا اور امینڈا جو بیلڈنگ کے ٹاپ سے گری تھی اس کی موت کو روک کلائمبنگ کرتے وقت گرنے کا روپ دیا گیا تھا زوئی نے آگے بین سے کہا کہ اس نے ایک سائٹ کا پتہ لگایا ہے جہاں ایسکیپ روم گیم پھر سے کھیلا جانے والا ہے ایسکیپ روم کو ایکسپوز کرنے کے لیے وہ نیو یورک جانے والی تھی اس نے بین کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا ویسے تو بین پھر سے اس نرک میں جانا نہیں چاہتا تھا پر زوئی کے سمجھانے پر وہ بھی تیار ہو گیا مووی کے انت میں دکھایا گیا کہ ایسکیپ روم کے پیچھے جس کا ہاتھ تھا وہ بھی زوئی کی خوج خبر رکھ رہا تھا اس نے زوئی کو ایروپلین میں مارنے کا پورا پلین بنا رکھا تھا اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر سماپت ہوتی ہے آگے زوئی کے ساتھ کیا ہوا ایسکیپ روم کا شکار بن گئی ان سبھی سوالوں کے جواب ایسکیپ روم 2 میں دیئے گئے ہیں اگر آپ ایسکیپ روم 2 کی ایکسپلینیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دھنیواد